بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مبارک ہو عمران خان کے مخالفین کے رونے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اس وقت صورتحار یہ بن چکی ہے کہ ان کے اپنے لوگ عمران خان کی کامیابی کا نہ صرف اطراف کر رہے ہیں بلکہ اینڈ پر جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جب اس سیاسی کھیل تماشی کی گرد بیٹھ جائے گی اس وقت عمران خان کے تمام مخالفین صرف اور صرف مل کر رو رہے ہوں گے اور اب ان کے اپنے گھر سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے اس سب کے اندر کچھ معاملات اور بھی ہیں جن کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور تصادم کی راہ کیا ہموار ہو چکی ہے اور عمران خان نے کس طرح امپورٹڈ سرکار کو جکڑ لیا ہے اور اب صورتحال کیا رنگ اختیار کرے گی اور کس طرح سے اس وقت صورتحال بے قابو بھی ہو سکتی ہے اور عمران خان نے خود پہلی مرتبہ خون خرابے کے لفظ کا استعمال کیا ہے ناظرین اکرام سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کا لانگ مارچ بڑے زورو شور سے جاری ہے اور امپورٹڈ سرکار کی پریشانیوں میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہر دن انہیں کوئی نہ کوئی نیا دھچکہ ملتا ہے جبکہ خان صاحب کو کوئی بہتر اور اچھی خبر ملتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جب سے لانگ مارچ شروع ہوا ہے عمران خان کا حامی گروپ نون لیگ کے حامی گروپ کو ہرا گیا سپریم کورٹ بار کے اندر آسمہ جانگیر گروپ کو چار سال بعد شکست ہوئی پھر عمران خان زمنی انتخاب بھی پرسوں جیت گئے سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر جگہوں پر بھی جو بھی معاملات ہیں تین کیسز کی سماعت تھی جس کا احوال میں پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور یہ تینوں کیسز خان صاحب کے حق میں جا رہے ہیں اب یہاں پر ایمپورٹڈ سرکار کی بکلاہت بڑھتی جا رہی ہے ان کی پریشانیاں گاہے بگاہے ہر گزرتے لمحے بڑھتی جا رہی ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ جو ہم نے خبر دی تھی اس کی تصدیق ہو چکی ہے اور حکومت نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے نبٹنے کے لیے اپنی تیاریاں جو انہوں نے ہوم برک کیا ہوا تھا یا کیا ہوا ہے وہ نہ صرف مکمل کر لیا ہے بلکہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب بکیرہ طور پر بازابطہ طور پر ریڈ زون کی توصیح کر دی گئی ہے جبکہ پولیس اور ایف سی کی تربیت بھی جاری ہے لانگ مارچ کے پیش نظر ریڈ زون کی بکیرہ طور پر توصیح ہو چکی ہے ریڈ زون کا دائرہ ایکار زیرو پوائنٹ تک بڑھا دیا گیا ہے اور اب ایک نقشہ بھی جاری کر دیا گیا ہے ریڈ زون میں پولیس رینجرز اور فوج تائنات ہوگی آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحر اور لانگ مارچ کے شرقاہ کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور پاک فوج اس بات کو انشور کرے گی دوسری جانے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے حوالے سے پولیس نے بھی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور پولیس اور ایف سی کی تربیت جاری ہے کہ لانگ مارچ سے کس طرح سے نمٹنا ہے یہ انہیں گائیڈ کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور اسلام آباد کے باہر سے جتنے دستے آئے ہیں اسلام آباد پولیس انہیں ٹریننگ دے رہی ہے اور اس سب کے اندر مختلف راستوں پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور کنٹینر سٹی کنٹینریستان اس وقت اسلام آباد کو بنا دیا گیا ہے اور اس وقت بلکل وہ کھلا ہٹ ہے ناظرین اکرام اگر بقول ان کے چند ہزار بندے ہیں تو انہیں اسلام آباد آنے دیں سارے چینلز کو بھی انہیں دکھانے دیں اب یہاں پر آزادی لانگ مارچ کے پیش نظر وفاقی حکومت نے ہسپتالوں کو بھی ہائی الیٹ کر دیا ہے پیمز ہے پولی کلینک ہے ایف سی ایچ کے عملے کی چھوٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں ویسے یہ ایک روٹین کی کاروائی ہے جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ سارے معاملات اسی طرح کیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر تحریک انصاف نے حقیقی آزادی مارچ کے اسلام آباد میں داخلے سے قبل راول پنڈی میں دو مقامات پر قیام کا فیصلہ کیا ہے میں نے آپ کو اپنے پچھلے وی لاغ میں کہا تھا کہ میں کچھ چیزیں انشور کر لوں پھر وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پی ٹی آئی کی اسٹیٹیجی کیا ہوگی اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ گجر خان اور مندرہ کے درمیان شرکا کا پہلا پڑاؤ ہوگا جبکہ مارچ کے شرکا کا دوسرا پڑاؤ شمس آباد کے مقام پر ہوگا یعنی کہ دو پڑاؤ ہوں گے راول پنڈی میں مارچ کے شرکا ڈی چوک سوان اور پھر مرید حسن پہنچیں گے مرید حسن سے اسلام آباد داخلے کے لیے مری روڈ کا استعمال کیا جائے گا یعنی انٹری پوائنٹ مری روڈ ہوگا مقامی ایم این اے ایم پی ایز کو استقبالیہ کیمپ لگانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں عمران خان راول پنڈی پنجاب ہاؤس میں قیام کریں گے جس کے تمام تر انتظامات اس وقت مکمل ہو چکے ہیں اور پانچویں روز کا لانگ مارچ جاری ہے اب وقت کم ہے اور مقتدر حلقوں کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ ہے دیکھیں ابھی تو یہ پنجاب میں ہے اور جب پنجاب سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوتے ہیں آگے ریاستی جبر کی تیاریاں اپرینٹلی مکمل کر لی گئی ہیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک صورتحال ہے اور اس سب کے اندر عمران خان نے توہین عدالت کیس میں جواب بھی سپریم کورٹ میں جمع کروایا اور اس جواب کے اندر کہا کہ سپریم کورٹ کو کرائی گئی یقین دھیانی سے عمران خان نے لاعلمی کا اظہار کیا اب عمران خان نے تفصیلی جواب کے لیے عدالت سے تین نومبر تک مولت بھی مانگی ہے عمران خان نے یہ بات سپریم کورٹ میں کہی ہے یعنی یہ در حقیقت انہوں نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس کروایا ہوا ہے کہ عمران خان ریڈ زون میں آ رہے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے وہاں پر دعویٰ بولنے والے ہیں تو یہ توہین عدالت ہے اس پر خان صاحب نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کو کوئی میری یقین دھیانی کرائی گئی ہے تو میں اس سے لاعلم ہوں لیکن ہم سپریم کورٹ کا اعترام کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے کسی بھی حکم کے خلاف نہیں جائیں گے اور تحریری فیصلہ ہم تین نومبر تک دے دیں گے یعنی لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے بتا دیں گے بابا ریوان اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اب عمران خان نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے اور میں اس کے بعد آتا ہوں کہ حامد میر نے جو خطرے کی گھنٹی بجا دی اور کہا ہے کہ یہ سب اینڈ پر روئیں گے اور عمران خان اینڈ پر ہنس رہے ہوں گے ان سب کے اندر عمران خان نے ایک سوال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آیا یہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا یہ انقلاب خون ریزی کے ذریعے تباک انہوں گا عمران خان نے ایک کلیپ شیئر کیا ہے عوام کے سمندر کا اور انہوں نے کہا کہ جیٹی روڈ پر ہمارے ہمرا عوام کا ایک سمندر ہے میں چھ ماہ سے ملک میں انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن اب یہ بلا شبہ عمران خان نے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور انہوں نے بازابطہ طور پر الارم بجائی ہے مقتدر حلقوں کے لیے یہ ایک میسج ہے اس سب کے اندر حامد میر جن کا جھکاؤ ہمیشہ پیڈی ایم کی طرف رہا ہے اب انہوں نے یہاں ایک کولم لکھا ہے اور کولم کا عنوان ہے آو مل کر روئیں اس میں انہوں نے لکھا کہ جھوٹ بولنے والے جیت کے بھی ہار جاتے ہیں ہارنے والے اگر سچ بول رہے ہیں تو وہ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں پھر کہا کہ پاکستانی قوم سچ اور جھوٹ کی لڑائی کے درمیان حیران و پریشان ہے افراد تفریح اور بے یقینی ہے پھر شہباز شریف کے حوالے سے بات کی کہ انتخابات اور آرمی چیف کے معاملے پر بات چیز سے شہباز شریف نے انکار کر دیا لیکن کہا کہ مساق جمہوریت مساق معیشت پر بات کر لیتے ہیں پھر لکھتے ہیں کہ شہباز شریف نے پانچ مہینے پہلے تو قومی سملی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں لیکن وہ اس سے بیک کیوں ہوئے پچھلے لانگ مارک کے ختم ہوتے ہی اب یہ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی پرابلم مسلم لیگ نون کے اپنے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے سمیت دیگر اتحادی نئے انتخابات پر راضی نہیں ہے اس کے باوجود نون لیگ اس وقت ان کے راضی نہ ہونے کے باوجود راضی ہو چکی ہے اب عمران خان ایک اینگری مین بن چکے ہیں اور انہوں نے فوجی قیادت کو میر جعفر میر صادق کہہ دیا کیونکہ میر جعفر اور میر صادق نواب سراجد دولہ کے آرمی چیف تھے خیر اس سارے آرٹیکل کی باٹم لائن میں وہ کہتے ہیں کہ پورا سچ سامنے آگیا تو کسی کی چلاکی کام نہیں آئے گی یہ چلاک لوگ ڈریں اس وقت سے جب وہ نواز شریف اور عاصف زرداری کے ساتھ مل کر روئیں گے لیکن اس وقت پاکستانی قوم مسکرا رہی ہوگی یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے نئے انتخابات کی تاریخ کے لیے لانگ مارچ شروع کر رکھا ہے نئے انتخابات جب بھی ہوئے عمران خان کا حصہ لینا بہت مشکل ہوگا کیونکہ ان پر کئی مقدمات بن چکے ہیں خان صاحب کی پارٹی میں موجود بہت سے لوگ وزیر آزم کے امیدوار ہیں وہ اپنے آپ کو چلاک سمجھتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا سچ اگر سامنے آگیا تو نواز شریف بھی رو رہا ہوگا زرداری بھی رو رہا ہوگا اور خان کی پارٹی کے چلاک لوگ جو خود وزیر آزم بننا چاہتے ہیں وہ بھی روئیں گے اور پاکستانی قوم اس وقت مسکرا رہی ہوگی ظاہری بات ہے تو یہ اب اطراف ان کی اپنی طرف سے آ چکا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا